بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معجز سامین ابھی نندن کی ایک اور ویڈیو انٹرنیٹ پر چلائی گئی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا ایک سکرین شارٹ آپ کے سامنے چل رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں اور بلکل سیف ہیں اور ساتھی اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت اپنے ساتھیوں میں مجود ہیں اور یہ ویڈیو اس لیے وہ بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ ویڈیو اپنی فیملی کو دکھا سکیں اور پوری انڈیا کو پتا چلے کہ ابھی نندن بلکل سیف ہے اور اپنے ساتھیوں میں مجود ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے پاک فضائیہ نے ابھی نندن کے ساتھ کیا کیا پاک آرمی نے ابھی نندن کے ساتھ کیا سلوک پیش کیا پاک آرمی نے ابھی نندن سے کیا کیا انفارمیشن لی اس چیز کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں ہے لیکن ان سارے رازوں سے ہم پردہ اٹھائیں گے اس سے پہلے ہمارے گزارش ہے کہ جن ابباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ابباب کو مل سکے دیکھیں ناظرین اصل کہانی کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جب انڈیا کے پانچ سے چھ جہاز پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو انڈیا کے چھ جہاز جیسے ہی پاکستان کی سرحت کو پار کیا تو آگے سے پاک فضائیہ کھڑی تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کے ان چھ جہازوں کو یہ اطلاع مسئول ہوئی کہ آپ جلد سے جلد واپس لوٹیں کیونکہ پاکستان کی پاک فضائیہ آپ کے جہازوں کو اڑانے کے لیے تیار ہے تو اس وقت انڈیا کے جو چھ جہاز تھے انہوں نے جلد سے جلد واپس لوٹنے کی کوشش کی اور ایک جہاز ان کا پاکستان کی پاک فضائیہ نے نشانہ بنایا جو کہ انڈیا کی سرحت پر جا کر گرا پاکستان کی طرف نہیں گرا انڈیا کا جہاز جو کہ پاکستان کی پاک فضائیہ نے تارگٹ کیا تھا وہ انڈیا کی سرحت پر جا کر گر گیا لیکن جو باقی جہاز تھے انڈیا کے وہ جلد سے جلد واپس وطن لوٹ کے لیکن جو ابھی نندن کا جہاز تھا جو پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت پاکستان کے عالی ترین ٹرکسیات نے ابھی نندن کے جہاز کو کنٹرول کر لیا تھا ان کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ سارے کا سارا ہیک کر لیا تھا بات کرنے کا مطلب کہ ابھی نندن کو پیچھے سے آواز نہیں آ رہی تھی کہ آپ جل سے جل واپس نوٹیں کیونکہ پاکستان کی پاک فضائیہ آگے سے کھڑی ہے ابھی نندن کو جب پیچھے سے خبر محصول نہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان کی پاک فضائیہ کھڑی ہے تو ابھی نندن پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے مسلسل آ رہا تھا اور جیسی اس نے اپنی سرحد کو پار کیا پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے آگے سے پاکستان کی پاک فضائیہ نے ان کے جہاز کو گرا ڈالا اور ان کا جہاز پاکستان کی سرزمین پر گر گیا جو کہ بعد میں آصف غفور صاحب نے اس جہاز کا ملبا بھی پوری دنیا کو بتایا اور کہا کہ ہم نے انڈیا کا جہاز گرایا ہے اور ہمارے پاس ایک ثبوت بھی ہے وہ یہ کہ انڈیا کے جہاز کا جتنا بھی ملب ہے وہ ہمارے پاس ہے اور انڈیا کا پیلٹ سب سے اچھا پیلٹ ابھی نندن ہمارے پاس موجود ہے جبکہ انڈیا نے بھی ایک الزام لگایا تھا پاکستان پر کہ پاکستان نے ایف سولہ استعمال کیے آصف غفور صاحب نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں ایف سولہ استعمال ہی نہیں کیا جس پر انڈیا سرکار نے کہا کہ آپ نے ایف سولہ استعمال کیا ہے اور ہماری جہازوں نے آپ کے ایک ایف سولہ کو گرایا ہے جس کا ملبا ہمارے پاس موجود ہے جب آصف غفور صاحب نے کہا کہ وہ ملبا ہمیں دکھائیں کہ آپ کون سے ایف سولہ کا استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے انڈیا سرکار نے ایک تین کے ڈپے کا ٹکرہ لے کر پوری دنیا کو یہ کہا کہ یہ ایف سولہ کا جہاز کا ٹکرہ ہے جو کہ بعد میں کنفرم ہو گیا کہ یہ اگوانستان طالبان سے لائے گیا ہے کیونکہ امریکہ کی فوجیں وہاں پر اٹیک کرنے کے لئے جاتی ہیں اور اگوانستان طالبان مسلسل امریکہ کے جہازوں کو گرا رہے ہیں اور راہ کے آدمی اگوانستان طالبان میں موجود ہیں تو وہاں سے وہ جہاز کا ٹکرہ انہوں نے لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا ایف سولہ ہیں اور جس کو بعد میں پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کا ایف سولہ نہیں ہے اور جس سے انڈیا ایک مرتبہ پھر جھوٹا ثابت ہو گیا لیکن اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اب بھی نندن کے ساتھ پاک آرمی نے کیا سلوک کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر ملک کا آدمی ایک پیس پیلٹ پاکستان کی آرمی کے پاس آئے اور پاکستان کی پاک آرمی اس سے کوئی راز نہ پوچھے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی آرمی تو مردے کو بھی زندہ کر دیتی ہے اور اس سے بھی سارے راز اگلوا لیتی ہے تو ابی نندن کیا چیز ہے ابی نندن کو جب یہاں پر رکھا گیا تو موازے سامین اس کی ایک نہیں بلکہ دو نہیں بہت ساری ویڈیو بنائی گئی اور اس ویڈیو میں اس ابی نندن سے سارے انڈیا کے راز پوچھے گئے اور وہ ویڈیو ابھی تک ہماری پاک آرمی کے پاس موجود ہیں اگر ابی نندن ابھی بھی پاک آرمی کے بارے کوئی بھی بیان انڈیا میں اگر دیتا ہے تو ادھر سے ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر لیک کی جائے گی ابھی نندن کے ساتھ پاک آرمی کے کچھ معاید ہوئے تھے اور ان معایدوں میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات انڈیا کو نہیں بتانی اور اس لئے جب ابھی نندن انڈیا میں گئے تو انڈیا سرکار نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی پانچ پانچ ٹیم میں ابھی نندن کے پاس آئی ابھی نندن کا چیک اپ کیا گیا اور ابھی نندن کو بیار کے ملک میں بھیجا گیا کہ کہیں پاکستان کی آرمی نے کوئی ڈیوائز ابھی نندن کے جسم میں تو نہیں رکھ دی لیکن وہ سارے ٹیسٹ کلیر آئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی نندن کے پاس کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی نندن سے ہماری پاک آرمی نے وہ سارے راز پوچھ لیا ہے لیکن ابھی نندن آپ انڈیا آرمی کو کس مو سے بتائے کیونکہ ابھی نندن کوئی بھی بات ان کو بتاتا ہے تو ادھر سے پاکستان کی طرف سے صرف ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر چلائی جائے گی اور اس ویڈیو سے انڈیا سرکار کے ساتھ ساتھ ابھی نندن بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غیب ہو جائیں گے اگر پاکستان کی جگہ انڈیا ہوتا تو انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کے پیلٹ کو واپس نہیں بھیجنا تھا لیکن پاکستان جنگ بندی نہیں چاہتا امن چاہتا ہے اور اس لیے پاکستان نے ابھی نندن کو انڈیا کو واپس کر دیا لیکن اگر پاکستان چاہتا تو اس وقت ایڈیا کے کمانڈر کو اڑا سکتا تھا پاک فضائیہ کے نشانے پر تھا ایڈیا کے کمانڈر اور ساتھ ہی اہم شخصیات لیکن پاک آرمی کی پاک فضائیہ نے ان کو نشانہ نہیں بنایا ان کے ساتھ جتنے ان کے مورچے تھے ان کے جتنے بھی ڈیپو تھے ان کے جتنے بھی اہم جگہ تھی ان کو نشانہ بنا کر واپس آگئے جس سے ایڈیا کا بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن ایڈیا کے میڈیا پر یہ چیز نہیں دکھائے گئے کیونکہ اس چیز میں ایڈیا کا نقصان ہوا تھا اور ایڈیا کی بیشتی تھی پاک آرمی نے دوسرے دن نی جی ایس آئی پی آر آسر غفور صاحب نے دوسرے دن ہی پوری دنیا کو بتایا کہ ہم لوگوں نے ایڈیا کے ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا اور ساتھ ہی انڈیا کی آرمی کے کمانڈر بھی ہمارے نشانے پہ تھے لیکن ہم نے اس کو نہیں اڑایا پاک فضائیہ یہ چیز کر سکتی ہے اور کر کے دکھا سکتی ہے بس ہم لوگوں نے یہ چیز اس لیے کی کہ پاکستان کسی سے کم نہیں پاکستان آپ سے دو قدم آتے ہیں پاکستان آپ پر وار نہیں کر رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کو کبزور سمجھا جائے اور جس وقت پاکستان کی پاک فضائیہ نے انڈیا کے ڈیپو کو اڑایا اور ساتھ ہی انڈیا کے جو کمانڈر تھے ان کی جان کو بخش دیا اگر اس وقت ریاست نے فیصلہ کیا ہوتا اور ریاست کے فیصلے کے مطابق ان کے آرمی کے جتنے بھی کمانڈر تھے ساتھ ان کو بھی مارا جاتا تو آج پھر انڈیا پاکستان کو بار بار جنگ کی دھمکی نہ دیتا اور آج پھر ابھی نندن کی ویڈیو انٹرنیٹ پر چلائے گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر سے اپنے لوگوں میں آ گئے ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور میں بلکل سیف ہوں اور اس ویڈیو میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنوا رہا ہوں اور یہ ویڈیو نیٹ پر چلائی جائے گی کیونکہ میں اپنی انڈیا عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ابھی نندن بلکل سیف ہے اور بلکل پرسکون محول میں ہے اگر پاکستان کی پاک آرمی نے اس وقت ابھی نندن کو واپس نہ کیا ہوتا اور ابھی نندن کو بھی جہنم میں بھیج دیا ہوتا تو آج پھر ابھی نندن اس رہے سے انٹرنیٹ پر ویڈیو بنا کر نہ اپلوڈ کرتا والے سمین ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ جب ہماری پاک فزائی نے ابھی نندن کا جہاز گرایا تھا اور پاک آرمی نے ابھی نندن کو پکڑا تھا تو سب سے پہلے ابھی نندن کو ان کی بیوی سے بات کروائی گئی تھی اور ابھی نندن نے اپنی بیوی سے کئی گھنٹوں میں بات کی تھی اس کے بعد پاک فزائی اور پاک آرمی نے ابھی نندن کی بہت ساری ویڈیو بنائی جو کہ ابھی ریکارڈ میں موجود ہیں وقت آنے پر اگر ضرورت پڑی تو ابھی نندن کی وہ ویڈیو ایک ایک کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی جائے گی جس سے انڈین سرکار کی جو عزت بچی کچھی ہے وہ بھی اتر جائے گی دیکھیں ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آرمی اور ہمارے پرائنڈرسر امران خان صاحب اس ٹیز کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا جتنا آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ کتنا آپ ہماری ویڈیو کو ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگرہ کی دے گا